یَسْأَلْهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْفِ یَسْأَلْهُ مِنُوَوْہِ شَنَ کائنات کی ہر شئے جو بھی کائنات میں صرف اللہ سے مانگتی ہیں اب جب سب اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں تو ان سے کیوں مانگتے ہو جو اللہ سے مانگتے ہیں جن سے وہ سب مانگ رہے تم بھی اسی سب مانگو نا تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ سے مانگتی ہیں بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے مانگتا ہے وہ خود محتاج ہے ایک تہی دست تہی دست کو کیا دیتا ہے ایک خالی ہاتھ والا ایک خالی ہاتھ کو کیا دے سکتا ہے یس علہو منفس سما بجولت کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ ہی سے ماد رہی اچھا چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز اپنی حفاظت کے لئے کسی سائنس کے بک میں میں نے بڑا تک فیزکس کی ہر چیز کہہ کی نیوکلیس ہوتا ہے نیوکلیر نہیں نیوکلیس نیوکلیس میں نے مرکزہ ایک ہوتا مرکز جس کو سینٹر کہتے ہیں ایک ہوتا مرکزہ اس کو فیزکس کی اسطلاح میں نیوکلیس کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے یہ عقیدہ تھا پہلے یہ ایک نظریہ تھا کہ آئیٹم ٹوٹتا نہیں ہے لیکن آئیٹم کو توڑ کر کے بتایا گیا آئیٹم ٹوٹا تو تین چیزیں نکلیم پروٹون نیوٹرون اور الیکٹرون اب آپ دیکھئے کہ الیکٹرون کو پر مائنس شارج ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر اتنا اللہ تبارک و تعالی نے پاور رکھ رکھا ہے یہ دعا ماتتا رہتا ہے یہ نیوکلیس ایک چھوٹی سی چیزے آئیٹم ہی نظر نہیں آتا اس کے نیوکلیس کو دیکھا جاؤ تو پتا نہیں کیا جسے سائنس دادرہ دیکھتے ہیں تو نیوکلیس کے اندر اتنی قوت ہے کہ اگر اتفاق سے کسی نیوڈرون کو داخل کر دیا جائے کسی نیوڈرون کو یہ بم کی طرف تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر قوت یہ رکھی ہے کہ جیسے نیوڈرون کو داخل کیا گیا کہ اس کو ڈسٹرپ کر لے نیوکلیس کو فوراں اللہ تعالی نے اس کو قوت دیا کہ نیوڈرون کو فوراں پروٹرون میں تبدیل کر دیتا ہے ہماکے سے خود بخود بچ جاتا ہے کیا بات ہر لمحہ ہر دن اس کا ایک کام ہے ہر لمحہ ایک کام ہے کسی کو کرسی پر بٹھاتا ہے کسی کو کرسی سے اتار دیتا ہے کسی کو عزت دیتا ہے کسی کو زلت دیتا ہے کسی کو ہدایت دیتا ہے کسی کو زالالہ سے ہم قرار کرتا ہے کسی کو عروض دیتا ہے کسی کو زوال دیتا ہے کسی کو تباہ کرتا ہے کسی کو اٹھاتا ہے کسی کو بٹھاتا ہے ہر لمحہ ایک کام ہے کسی کو دولت دیتا ہے کسی کو مفلس بنا دیتا ہے کسی کو صحت دتا فرطماتا ہے کسی کو بیمار کر دیتا ہے اللہ خور پر حلم ہاؤس کا ایک کام ہے سبحان اللہ امہ یسیفون اللہ کی کون کون سینیمتوں کو جھٹا ہوگے کون کون سینیمتوں کو جھٹا ہوگے ہمت ہے اور اس کے بعد کہا گیا تمہاری مثال تو بندے ہوئے گھوڑے کسی ہے گھوڑا ہے اب کیا کرتے ہیں اس کے گلے میں رسی ڈال کر کے ایک کھوٹے کے اندر اس رسی کو بات کر کے ٹھونک دیتے ہیں ایک جگہ اب یہ آزاد ہیں یہ چلتا ہے چلتے 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 آئیسی جگہ پہنچتا ہے کہ رسی تن جاتی ہے بس یہ اس کے دوڑ دھوک کا ٹکو دھوکہ پورا کا پورا دائرہ ہے بیٹا آگے تو نہیں جا سکتا ہے اس لئے کہ رسی اب یہی تک تن گئی ہے اب یہی بھونکا رہے تیلی کے بیل کی طرح آگے کہیں نہیں جا سکتا اللہ نے فرمایا تمہاری مثال بھی اسی طرح ہے تم کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے لا تنفضو ہماری کائنا سے باہر نکل ہی نہیں سکتے تم تو یہیں پسے ہوئے ہو باہر جا ہی نہیں سکتے تم اور باہر جا نہیں سکتے تو ہمارے قبضے قدرت سے ہمارے دائرہ دادا سے نکل کیسے سکتے ہو پکڑ میں تو تم آنے والے ہو میری پکڑ سے بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے کہیں بھی نہیں جا سکتے لہذا آپ نے اپنے ہوش چھکانے کر لو لا تنفضو نا اللہ بھی سلطان اللہ علیہ وسلم